سلام انہوں ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی بہتر صحت کے لئے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لئے مختلف ویڈیو کے سلسلے کو جارک کیے ہوئے ہیں ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ ہے اوبیسٹی اور ڈائٹ اور اس کے زمن میں ہم نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں تو اگر آپ ہمارے ویڈیوز کو مسلسل دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس سے بہت سی معلومات آپ کو ہو جائیں گی اور آپ کو فیلنگ ہوگی کہ ہم تھوڑا سا اوبیس ہیں تو ہمیں کس طرح سے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہے اپنا تھوڑا سا روٹین چینج کرنا ہے اور اس کے بعد بہتر صورتحال ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ ہم بازاری دوائیں اور بازاری قسم کے چیزیں استعمال کریں اور اس سے جہنہ اپنے مطابق کو کم کرنے کی کوشش کریں خود اپنا روٹین چینج کریں خود اپنے ہیلتھ کا کیئر کریں خود اپنے جسم کو نارمل بنانے کی کوشش کریں تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ چینی کس طرح سے جسم میں چربی بڑھاتی ہے ازلات کس طرح سے اس سے کھل جاتے ہیں اور قلب کی شریانوں کی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے رگیں تنگ ہو جاتی ہیں اور سب سے جو پورا آج کل مرض ہے وہ ڈائیبیٹیز کا ہے ڈائیبیٹیز جو ہے وقت سے پہلے دینے کے ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ایجنگ پروسس سے بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی لیکن یہ ہے کہ ویسے چینی زیادہ شکر زیادہ کھانی کی وجہ سے جس کو کہ کہا جاتا ہے سفید زہر جس کو کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے اور جس چیز کو ہم سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں وہ بڑھاپا ہے تو یہ شکر جو ہے نا اس کے زیادہ استعمال سے بڑھاپا بھی جلدی تاری ہو جاتا ہے اب ہم آپ کو نمک کے بارے میں بتائیں گے کہ نمک اور مٹاپکہ کس طرح سے جسے کہتے ہیں نا چولی دامن کا ساتھ ہے کس طرح نمک ہمارے جسم میں پانی کو ہولڈ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جسم میں مٹاپکہ اثرات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نمک کے بغیر کسی چیز کا ذاقہ اچھا نہیں لگتا ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ سے کہ نمک نہ کھا جائے بلکہ بات تو صرف اتنی کرنی ہے کہ نمک کی کتنی مقدار مزرع صحت ہے کتنا نمک ضروری ہے اور کس قدر نمک انسانی صحت کے لیے ضرر رسائے ہیں یہ بات بالکل درست ہے کہ نمک ہمارے جسم کے کئی حصوں میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے ہم چونکہ روزانہ یورین میں اور پسینہ آتا ہے اس میں نمک خارج کرتے ہیں اس نے اس کی کمی کو پورا کرنا اشد ضروری ہوتا ہے نمک کی قدرتی شہ ہے جو 40 فیصد یعنی 40% سوڈیم اور 60% کلورائیڈ پر یعنی 60 فیصد کلورائیڈ پر مشتمل ہوتا ہے چونکہ تمام غزاؤں میں نمک موجود ہوتا ہے اس لیے اس کی کمی شہازر و نادری ہوتی ہے یعنی کہ آپ جو بھی غزہ کھا رہے ہیں آپ سبزی کھا رہے ہیں آپ کوشت کھا رہے ہیں جو بھی آپ کھا رہے ہیں لیکن اس میں قدرتی نمک موجود ہوتا ہے جو ہماری جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قدرت نے رکھی ہے تو اس کی کمی ہمارے ہاں نہیں ہوتی لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پسینے کی کسرت سے جیسے ہمارے جیسے ملکوں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے گرمی سخت ہوتی ہے تو اس کی کسرت ہے یا اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیچش وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس میں نمک خارج ہو جاتا ہے بہت زیادہ خون میں نمک کی مقدار خطرناکت تک کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی اگر اتنی کم ہو جائے تو پھر موت بھی واقع ہو سکتی ہے بہت زیادہ وردش یا جسم سے پانی زیادہ خارج کرنے والی دوائیں مثلا جنہوں کو بلڈ پریشر ہوتا ہے اکثر وہ ایسی دوائیں استعمال کرتے ہیں جس میں یورین زیادہ آتا ہے تو اس میں بھی نمک کی کمی واقع ہو جاتی ہے نمک کی کمی واقع ہونے کی صورت میں کمزوری محسوس ہوتی ہے چکر آتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے پٹھوں میں بہت کھچاؤ ہوتا ہے خاص طور پر پندلیوں میں بہت زیادہ کھچاؤ ہوتی ہے ایسی صورت میں کیا کرنا ہے کہ پانی میں چھٹکی نمک ڈال کر پینے سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے یعنی آپ صرف ایک چھٹکی نمک ڈالیں گے پانی میں اور اسے پییں گے شکنجبین بنا لیں یا جیسے بھی آپ کا پسند ہے اس طرح سے کر کے یہ کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے لیکن دیکھیں کہ اگر اگر واقعی یہ صورتحال ہے تو پھر یہ کرنا ہے جسم کی کارکردگی کو برقرار رکھنے کے لئے روزانہ 1.5 گرام چائے کے چمچ کا 3 چھوٹھائی نمک درکار ہوتا ہے جبکہ ایسے افراد جن میں موروسی طور پر پلند فشار خون کا روجان نہ ہو وہ روزانہ 5 گرام نمک استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ سب کھانے میں روٹی میں سالن میں جو سبزی آپ کھا رہے ہیں یہ جو بھی چیز آپ ڈائیک لے رہے ہیں اس میں ایک چمچہ پورے دن کے لئے یعنی چوبیس گھنٹے کے لئے آپ کو کافی ہو سکتا ہے چائے کا چمچہ بلکل لیبل اسپون جو ہوتا ہے نمک کی مقدار روزانہ کے خوراک سے بہت سانی مل بھی جاتی ہے لیکن ہم میں سے اکثر لوگ روزانہ 7 سے 10 گرام تر نمک زیادہ کھا لیتے ہیں یہ نمک سالن بغیرہ کے علاوہ چٹنی اچار کے ذریعے بھی ہمارے جسم میں پہنچتا ہے جو کہ اضافی مقدار کے زمرے میں آتا ہے اس کے علاوہ بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بلا وجہ نمک دانی اگر ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے تو اپنی نمک میں نمک کا اضافہ کر دیں اپنی غزہ میں جو ہے پس اٹھایا اور چھڑک لیا تو اس لئے غزائی ماہرین ہمیشہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کھانے کی ٹیبل پر کبھی بھی نمک دانی موجود نہیں ہونی چاہیے اسے ہٹا دینا چاہیے چونکہ شوق یا لوگوں کے سامنے جیسے کسی نے ڈالا تو آپ بھی اپنی پلیٹ میں چھڑکنے لگتے ہیں اس کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جسم میں زیادہ نمک کو داخل کر لیتے ہیں تو نمک کا کیمیائی نام سوڈیم کلورائیڈ ہے سوڈیم کلورائیڈ میں ترٹی نائن تا پورٹی پرسنٹ سوڈیم پائے جاتا ہے یہ انسر انفرادی طور پر فطری حالت میں بھی نہیں مل سکتا یہ عموماً مختلف مادنی اجزاء کے ساتھ ہی مل سکتا ہے موسم گرمہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانی پسینے کے کپڑوں پر جو نشانات پڑ جاتے ہیں جب آپ ان کو اتار کپڑے اتار کے چینج کرتے ہیں اور ان کو اگر آپ ڈال دیں ایسے ہوا میں سکنے کے لئے تو ان پر بڑے بڑے وائٹ پیچس پڑ جاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ سوڈیم کلورائیڈی کے وجہ سے بنتے ہیں گلے ہونے کے بعد جب کپڑے سوکتے ہیں تو پانی تو بخارات بند کر اٹھ جاتا ہے جبکہ سوڈیم کلورائیڈ کے ذرات پاکی رہ جاتے ہیں جو کپڑوں پر جیسے کہ ہم نے کا وائٹ پیچ ڈال دیتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ نے ایکسٹرا نمک اپنے جسم میں داخل نہ ہونے دیں کیونکہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پانی جو ہے اگر ایکسٹرا نمک اگر ایکسٹرا ہوگا تو جسم میں پانی کو ہولڈ کرے گا اور جب جسم میں پانی کو ہولڈ کرے گا تو آہستہ آہستہ جو ہے نا جسم مٹاپے کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے اور آخر کار جو ہے نا بہت ساری خرابیاں جیسے کہ ہم آگے آپ کو ویڈیوز میں بتائیں گے اس کے بارے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں انسانی جسم میں